بسم اللہ الرحمنہ آسان علیکم امید ہے دوستو آپ خیریت سے ہوں کے امید دعا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے خوش رکھے آپ کے تمام مسائل تمام پروگرنز کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے تمام عاملات میں دوستو پنجاب پوریس کا تحریری اندھیان جیسے جو ابھی ان فیوچر ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائیں گی اور اس میں آپ کو کچھ چند ایک ایسی experience یا ایک technique کہہ لیں یا کچھ بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی جس سے آپ کی تیاری بہت اچھی ہو سکتی ہے انشاءاللہ میں سیریز بھی start کر رہا ہوں میں نے اردو میں کرنی تھی اس کا میں نے data وغیرہ set کر لیا تھا بعد میں مجھے کافی زیادہ comments ملے گا آپ انگلیش میں start کریں انشاءاللہ اس کا data arrange کر رہا ہوں بہت جلدی start ہو جائے گی تو آپ لوگ جس سے آپ کو فائلہ بھی ہو گئے general arrange current of air اور اس کے بعد اسلامی study پہ ویڈا یہ وہ ساری details آپ کو daily basis پہ 10, 20, 50 اس طرح roundout جو ہے ایم سی کو شیئر کیے جائیں گے اسی چینل کے اوپر دوستو آپ جو پجاب اور اس کا اگر دیکھیں تحریری انتیان کے related آپ لوگو ہی پرپریشن سے تو کافی دوستوں کی بہت زیادہ اچھی تیاری ہے اور پہلے بھی تھی اب جو اتنا gap آیا ہے اس کے وجہ سے دو فیکٹر ہیں تو آپ ان سے بے گا تک وہ جاگ جائیں ریسٹ نہ کریں اور تیاری سٹارٹ کریں اب آپ دل نہیں لگتا اگر آپ نے سٹارٹ کرنی ہے تیاری آج آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلامیت کا پوشن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ اسلامیت کا پوشن سٹارٹ کر لیں آپ کو لگتا پاک شڑی آسانی سے کر سکتے وہ کر لیں جو آپ کو لگتا ہے یہ آسان ہے آپ کے بھی سبجیکٹ اس سبجیکٹ کو پہلے کریں پھر آپ کا ایک دو دن میں مائنڈ سیٹ ہو جائے گا ہفتے میں پھر آپ جو سبجیکٹ کو مرضی کرنا چاہے گا آپ کا دل کرے گا کرنے کو اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہیں آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو یاد نہیں بھی ہو رہا پھر بھی آپ پڑھیں daily basis پہ پڑھیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے daily کتنے ڈیٹیل کیے ہیں یا کتنا آپ نے chapter پڑھے تو آپ یہ نہ دیکھیں آپ کو یاد کتنا ہو رہا ہے آپ اس چیز پہ initial days میں ابھی دوبارہ کیونکہ آپ start کرنے جائے آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ نے پڑھا کتنا ہے آپ اس میں دل لگائیں اپنے آپ کو خود اپنے آپ کو کہے شاہباز well done آج آپ نے دو سن ڈیٹیل کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہر question جو پڑھ رہے ہیں اس کو یہ سمجھ کے کہنے کہ یہ exam میں آ رہا ہے یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا time based ہو رہا ہے ہر question کو یہی سمجھو کہ وہ آپ کے exam میں آ رہا ہے اور آپ نے کچھ لیال سے prepare کرنا وہاں جا کے آپ کو پھول نہ جائے آپ ان چیزوں پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی کیا ہی ہو جائے کہ next بھی کچھ experience based پہ آپ کو میں videos میں بتاتا ہوگا کہ آپ نے کہاں پہ کس طرح تیاری کر دیئے ہیں تو میرے دوستو video آپ کو پسند آئے اور پسند دیں تو like کیجئے گا next بھی مرکات ہوتی ہے جازے دیجئے گا attack cheers